شہد کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا ایک چھوٹی سی چونٹی آئی اور اس نے اس شہد کے قطرے سے تھوڑا سا چکھا اسے بڑا مزہ آیا تو جب وہ جانے لگی تو اس شہد کا مزہ اس کے موں میں مزید پانی لانے کا سبب بنا اس کا موں بھر آیا کتنا میٹھا آج تک ایسا شہد نہیں کھایا وہ لوٹی اور شہد میں سے تھوڑا اور سا چکھ لیا اس نے دوبارہ جانے کا عظم کیا مگر اس نے محسوس کیا کہ یہ تھوڑا سا شہد کھانا کافی نہیں ہے وہ رکی اور اس مرتبہ کھانے کے بجائے شہد پر گر پڑی وہ چونٹی شہد میں غوتہ زن ہو گئی اور لطف اندوز ہونے لگی مگر افسوس کہ وہ شہد سے باہر نہ نکل سکی شہد کی چکنائی کی وجہ سے اس کے پیر زمین سے چپک گئے تھے اور اس میں انہیں ہلانے کی طاقت نہ رہی وہ شہد میں رہ گئی یہاں تک کہ وہ اسی میں ہی مر گئی اس کی لذت اندوزی نے شہد کو ہی اس کی قبر میں تبدیل کر دیا ایک دانا کا قول ہے کہ دنیا شہد کے ایک بہت بڑے قطرے کے علاوہ کچھ نہیں اور جو بھی اس شیرنی میں غوتہ زن ہوگا ہلاکہ تو اس کا مقدر